بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ایک بریکنگ نیوز آپ کو ابتدام ہی دیتا چلوں کہ رانہ سنہ اللہ پاکستان کے وزیر داخلہ جو اس وقت بما اپنی فیملی کے عمرے پہ بوجود ہے یہاں پاکستان واپس آتے ہی ان کے اوپر ایک ایف آئی آر تیار ہے بقاعدہ درخواست دی جا چکی ہے اس کا متن اتنا انٹرسٹنگ ہے رانہ سنہ اللہ کے اوپر جس الزام اور ثبوت کی بنا پر درخواست گزار نامعلوم نہیں ہے اس نے اپنی قوم تک بتائی ہے اس نے اپنا سکنہ تک بتایا اس نے اپنا موبائل فون تک بتایا اور اتنا زبدت قسم کا الیگیشن رانہ سنہ اللہ کے اوپر لگایا گیا جس کی بنا پر رانہ سنہ اللہ کہتا ہے نا دیکھیں میں بیل آخر فواد چودری کے چیلنج کے بعد فیصلہ بات پہنچ گیا اب ممکن نہیں ہوگا یہ دوسری درخواست ہے یہ حجتیں ہیں جو تمام کی جا رہی ہیں قانون اور فائلوں کی جی ہاں اچھے سے بھرپائی کرنے کے حوالے سے اس میں جلدبازی کا انصر نہیں ہے بہت سی اس کے علاوہ دیگر چیزیں جی پارلیمنٹ ہاؤس کا بقادہ گھراو اس کے بہت قریب آ چکے اور اس کی بقادہ طور پر دھمکی دے دی ہے بڑی سٹرانگ بارڈی نے دی ہے اس سے مطلب کی ڈیٹیل ہے کافی خبریں ایک کے بعد ایک ہے ساری کے ساری آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو ویڈیو ذرا مکمل دیکھ لیے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی اہم ترین پیش رکھتا چھبیس جولائی کو ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاب سپریم کورٹ کے تین رکری بینچ نے ایک فیصلہ دے دیا جس کی بنا پر پرویز الہی صاحب وزیرالہ ڈیکلیڈ ہو گئے قانونی طور پر اور وہ جو دس ووڈ تھے جس کے سلسلے میں چودہ شجاہ صاحب نے خط لکھا تھا ڈیپٹی سپیکر کو جس کی بنا پر ڈیپٹی سپیکر نے رولنگ دی تھی اس کو نلین وائیڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے جس کا بڑا رولہ ڈالہ عدالت کے آگے وکولہ سے بدتمیزی بھی کروائے گئی اور اس کے علاوہ پھر فول کورٹ کے حوالے سے بھی ایک درخواست دی گئی وہ بھی ٹرن ڈاؤن ہو گئی لیکن خبر آگے کی یہ ہے جی اس وقت جو نہائیت ہی قریبی ان اطلاعات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ چودہی پرویزرائی کی وزارتِ آلہ کے حوالے سے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ قرار دینے کے حوالے سے حمزہ شباز نے ایک درخواست دائر کیا جی اور سپریم کورٹ میں دوست مزاری صاحب سے بھی متعلق ہے وہ بھی رلیکٹنٹ ہے ابھی تک دائر نہیں کیا ہے کہ میری رولنگ آپ نے نیلن وائیڈ کر دی میری رولنگ ٹرن ڈاؤن کر دی بیسک ان کا یہ کام تھا کہ تین رکری بینچ کے خلاف یہ درخواست دی ان کے فیسٹے کے خلاف اور ایک فل بینچ کے حق کے لیے انہوں نے یہ درخواست دی تھی خبر یہ ہے کہ جو اہم ترین شخصیت ہے نا اس تمام سیچویشن کے اندر جس نے سب زدہ سپورڈ کیا جس نے رات کو ریسٹ بیٹس کے اوپر بیٹھ گئے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بڑی گپے شبے بھی لگے ہیں وہ ہے چودہی شجاہ صاحب چودہی شجاہ صاحب جن کے خط نے سارا معاملہ سپریم کور تک لے گئے تھے ان کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ وہ کسی قسم کی کوئی درخواست دینے نہیں جا رہے یعنی وہ اپنے بھائی وزیراللہ پرویز الہی کے حوالے سے عدالت کے پاس نظر ثانی کی درخواست لے کر نہیں جا رہے اور میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا پی ڈی ایم کو کوئی جھٹکا نہیں ہوگا کیونکہ یہی گراؤنڈ تھی نا چودہی شجاہ کی اپیل پر کیس ٹراؤنگ ہو سکتا تھا اخلاقی طور پر ٹراؤنگ ہو سکتا تھا اخلاقی گراؤنڈز مضبوط ہو سکتی تھی چودہی شجاہ صاحب نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا اور کوئی امکان اس بات کا ہے کیونکہ ابھی ایک دور روز پہلے نا بلکہ دور روز پہلے چودہی پرویز الہی صاحب کی ایک انٹرویو تھا جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ خاندان کے بڑے صلاق لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس کا یہ اندی ہے کہ چودہی شجاہ جنہی وہ جو اپیلے شپیلے دائر کر کے خود لندن چلے گئے نا تو اس میں کوئی جہانی چودہی شجاہ سب نہیں جا رہے ہاتھ چاہے اس کے قیاس کے پہلے زیاداری بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں اور ادھر خاندان کے بڑے کوشش کر رہے ہیں تو بہرحال یہ بیل کسی موڈیر چڑھنے کی نہیں ہے چودہی شجاہ نے وزارت اعلیٰ پر بے زرائی کی تظلیم کی ہے اور اپنے نوٹیپیکشن کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی اپیل دائر کرنے سے انکار کر دیا ٹھیک ہے جی اب یہ سوئلے دوسرا موجودہ حکومنہ پرچار کرتی رہی کہ ہم عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب بھی گئے مگر وہ گئیس رہے تھے کہ سپریم کورڈ نے ڈائریکشن دی تھی کیونکہ عمران خان صاحب نے سپریم کورڈ میں درخواست دی تھی کہ یہ ہم اپنے کیس ختم کرائیں گے تو ایک سرٹن پریشر تھا تو اب ذرا دوسرے معاملات کے اندر بیزی ہیں بہت زیادہ تو عدالتیں بھی دور دائیں بائیوں میں بھی ہیں جلجز کی چھوٹیاں بھی ہیں تو اس بناب پر خبر یہ ہے کہ سپریم کورڈ کے حکمات کی رہشنی میں جو عدالتوں کے اندر پیش ہوتے ہیں کمردد بھی شروع ہو گئی موسم بھی شروع ہو گیا آشیانہ اقبال ریفرنس یہ نیب کا ریفرنس ہے اس کی طرف سے جی شہباز شریف صاحب نے پیش ہونے سے انکار کر دیا انہوں نے یہ حکومت کے دوسرے معاملات ہے آشیانہ پھر کبھی دیکھیں گے تو میں پیش نہیں ہو رہا ٹھیک ہے جی یعنی تفتیش کے اہم ترین یہ کردار تھے جی ہاں اور انہوں نے پیش ہونے سے انکار کر دیا جی ٹھیک ہے دوسرا آپ سن لے جی پچیس مئی کے حوالے سے میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ خبر دی تھی کہ فواہ چودی صاحب کو کچھ ذمہ داریاں ملنے جا رہی ہیں اور پھر وہ ذمہ داریاں ملیں پھر ایوان وزیر اعلیٰ میں انہوں نے تفتیشی ٹیم ہائی کمانڈ کی جس میں وزیر اعلیٰ خود بھی موجود تھے ایک اس کی قیادت بھی کی سربرائی بھی کی فواہ چودی صاحب نے کہ ہم نے پچیس مئی کے جو کلپٹس ہیں ان کو چھوڑنا نہیں ہے فواہ چودی صاحب نے نا آج میڈیا سے گفتگو کی راتکو خان صاحب کا جلسہ ہے اس کے منٹس بھی آپ کو بتانے ہیں انہوں نے کہا کہ آخری مرلے کا آغاز ہو چکا ہے ہماری کوشش ہوں گا وہی ہماری صبح والی باز اور اس نے کہا بنی گالہ میں اگر کسی نے چھاپا مارا تو جاتی عمرہ دور نہیں ہے یہ بھی ایک بار پھر کیا ہے کافی چیزیں ریپیٹ کی لیکن جو دو تین چیزیں بہت عام تھیں رانہ مشہود کے گھر چھاپا پڑھا چوبیس گھنٹے میں دوسری بار رانہ مشہود صاحب خود اس وقت اسلام آباد میں ہے ٹھیک ہے جی اور چھاپا بھی پڑھا تو ان کو نوٹس سب کروایا گیا پچیس مائی کے حوالے سے ٹھیک ہے یہ بھی ایک حجت ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم آئے تھے نوٹس دیا نہیں آئے آئے تھے دیا نہیں ہے اب ہم گرفتار کر سکتے ہیں تو یہ دوسرا چھاپا جی گرفتاری کا جواز بنایا جا سکتا جی اور تیسری جو اہم تنی بات فواہ چودی صاحب نے کی انہیں کہا پندرہ دن ہے ہمارے پاس زیادہ دیر نہیں ہے ہمارے پاس پچیس مائی کی تحقیقات نہ صرف مکمل کرنی ہے بلکہ ہم نے سزائیں بھی دلوانی ہے کیس کو انجام تک پہچانا ہے پچیس مائی کے انہیں کہا وزیرا اللہ سے اس سلسلے میں بات ہو گئی ہے تمام معاملات کے پر سزائیں بھی ہم نے نہیں پندرہ دنوں کے اندر اندر تفعیز کرنی ہے رانہ صلی اللہ کا نام لیا عطا اللہ طارد کا نام لیا ملک محمد خان صاحب کو یہ سارے مشیر بن چکے ہیں ان کا نام لیا میں کہا کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اسچوز کی اور کچھ حراست میں اور کچھ موطل بھی ہو چکے ہیں تو بقاعدہ طور پر ہم اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ میں اگر میں نتی کر دوں عمران خان صاحب کی آج کی تقریر کے حوالے سے دلاتی ہیں کہ ان کی وارننگ ہے آج عمران خان صاحب فائنل وارننگ دینے جا رہے ہیں بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور اگر اس کے مہینے کے اندر ہی کچھ کرنے جا رہے ہیں خان صاحب تو یہ چیز ہے اب آج ہوں دوبارہ سے فواد چودی صاحب کی طرف تو فواد چودی صاحب نے جب یہ کہا کہ پندرہ دن ہے ہمارے پاس تو رانہ سنہ اللہ صاحب پہ دوسری اف آئی ایر کا راستہ کھل گئے درخواست ہے درخواست کا مطن سنا دوں آپ کو ذرا جلدی سے وہ سن لیں یہ جی زلہ گجرہ والا تحصیل کاموں کی یہاں درخواست دی ہے درخواست گزار کا نام ہے میاں نعیم ولد محمد اسلم قوم ارائی سکنا دندیاں تحصیل کاموں کی زلہ گجرہ والا رابطہ نمبر فون نمبر بھی ساتھ ہے انہیں کہا گزارش ہے کہ میں نے بعد نماز مغرب رانہ صلی اللہ کی پریس کونفرس ہونی جی نو تاریخ کو جی جس میں وہ کہہ رہے ہیں میں نے پی دکان پہ دیکھی اور انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ میں شہباز گل پر پندرہ سے تیس کلو گرام ہیروین ڈال سکتا ہوں یہ رانہ صلی اللہ نے کہا جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنی ہیروین موجود ہے یہ پہلے سے بھی ریکارڈی آفتہ ہے اور مزید کہا کہ رانہ صلی اللہ کئی فوجداری مقدمات میں ملوث ہیں اس کے علاوہ پندرہ کلو ہیروین میں این ایف لاہور کے مقدمے میں بھی ملوث ہیں جو کہ مقدمہ ابھی بھی زیر سمات ہیں اس نے کئی دفعہ اپنے مخالفین اور صاحفیوں کو دھمکیا دی ہیں کہ اگر انہوں نے نونلی اور پیڈی ایم کے خلاف کوئی خبر نشر کی تو میں مقدمات میں ملوث کروں گا مورخہ پچیس تاریخ کو جی اس نے بطور وزیر داخلہ اختیارات کا ناجاز استعمال کرتے وہ پورمان اتجاج کرنے والوں پر تشدد بھی کیا تھا جس میں بہت سے سارے لوگ زخمی بھی ہوئے اور گاڑیوں نے ملاک کو نقصان بھی پہنچا اور پانچ لوگ جان کی بازی بھی ہار گئے لہٰذا یہ درخواست کر رہا جی ایف آئی آر کے لیے درخواست دے جی اور ہو گئی یہ درج انہیں کہا رانہ صلی اللہ علیہ کا بیان پندرہ سے تیس کلو گرام ہیروین کسی بھی شہری صحافی وکیل اور سیاسی مخالفین پر یہ ڈال سکتا ہے لہذا اس کو گرفتار کر کے ہیروین برامت کی جائے ابلا 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 اس پر یہ کیا جائے تو رانہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ایزی ہو کے آئے ہیں جنہیں کھا دیا گازانہ ٹیڈونہ پیر خود اپنے دام میں سیاد آ گیا یہ پلان چلو یہ درخواست گجران والا گجران والا میں دائر کر دی یہ دوسری درخواست ہے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم رانہ مشروط کے گھر چاپے اتاتارڑ اچھا ان کے گھر چاپے نوٹس صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی کام کرنے کا پلان نہیں ہے لیکن بہرحال خان صاحب سیدھے ہیں پرویز علیہ سیدھے ہیں فواد جدی کی گفتگو سے بھی اندازہ ہوگی یہ بلکل سیدھے ہیں اب آجوں اس اہم ترین خبر وہ خبر یہ ہے کہ جی پی ایف یو جی پاکستان فیڈل یونین آف جنرلسٹ اس نے ایئر بائی کے لیسنس منسوخی کے حوالے سے ہنگامی جلاس بلا لیا جی اور ملگی رہتجاج کا اعلان کیا انہیں کہا پارلیمنٹ ہاؤس کا ہم گھراؤ کریں گے اگر ایئر بائی کا لیسنس جو ہے اس کی منسوخی کے احکامات پیمرہ نے واپس نہیں لیے تو ٹھیک ہے لیکن خبر اس بی انویلہ کو یہ دے دوں کہ سندھ ہائی کورٹ نے لیسنس منسوخی کا فیصلہ موطل کر دیا اور سترہ اگس کو نوٹس جاری کر دیا یہ لیسنس منسوخ کیا گیا تھا سندھ ہائی کورٹ کے احکامات میں لیسنس کو دوبارہ بحال کر دیا گیا اس فیصلے کو موطل کر دیا گیا اور سترہ اگس کو طلب کر دیا گیا اور آخر میں ایک خبر میرے لیے بڑی آمشہ آپ کے لیے چھوٹی ہو شہباز گل کے ڈریور اظہار جن کی اہلیہ اور بچی کو گرفتار کیا گیا تھا کل ازاد ہوئی تھی آج ان کے سالے شہباز گل کے ڈریور کے سالے کو بھی جہاں عدالت نے بائزت بری کر دیا جی وہ بھی باہر نکل آیا تو جب انہوں نے پکڑنا ہو تو پھر ایسے پکڑتے ہیں اتنا رائٹ اگر بنجاب حکومت کو دینا پھر دیکھتے ہیں ان کے بچے بڑے سب کہاں چھپ سکتے ہیں لیکن اخلاقیات کو اور حدود کو ضرور ملوز خاطر رکھنا سے یا آپ کو کہا لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور آگا کیجئے اپنا بہت دار خیال رہا کہ اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد